موسیقی آج کی اس ٹاپک میں ہم یہ چیز پڑھنے جا رہے ہیں کہ جب ہم آٹوکیٹ سالفٹیٹ کو اوپن کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے فرس لیکچر کے اندر یہ پڑھا تھا کہ اس سے کام میں بہت زیادہ ایفیشنسی آ رہی ہے تو ہم جب اس سالفٹیٹ کو اوپن کرتے ہیں اور اس میں کچھ سالفٹیٹ کے اندر کام کو شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری ایسے ٹولز ہوتے ہیں کچھ ضروری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے آن رکھنا ہوتا ہے یا جن کے بارے میں ہمیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ یہ پڑھتے ہیں کہ جب ہم کوئی ڈرائنگ آٹوکیٹ میں ڈراؤ کرتے ہیں تو اس میں ڈیمینشنز بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں ویڈاوڈ ڈیمینشنز ہم کبھی بھی کسی بھی ڈرائنگ کو نہیں بنا سکتے اور دین ہم یہ بھی جانیں گے اس آگے لیکچر میں کہ ہم جب کسی لائن کو ڈراؤ کر لیتے ہیں تو اس لائن کو ڈراؤ کرنے کے بعد ہم اس کو ڈیفرنٹ ویوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو لائن کو کسی ڈیفرنٹ ویوز کے اندر دیکھنے کے لیے ہمیں اس کا ٹاپ ویو اور اس کے ساتھ ساتھ ان ویوز کے علاوہ ہم اور بھی دیگر بہت سارے جو ڈیفرنٹ ویوز ہیں وہ ہم اس آفر کے اندر جانیں گے کہ ہم اپنی ڈرائنگ کو ڈیفرنٹ ویو کے اندر کیسے دیکھ پائیں گے آئیے چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے ڈرائنگ کیسے ڈراؤ کرنی ہے اور کچھ ضروری جو ڈیفرنٹ ویوز کے اندر کیسے دیکھتے ہیں اور کچھ ضروری جو ڈیفرنٹ ویوز ہیں وہ ہم نے کیسے اس میں ڈرائنگ کیسے ڈرائنگ کرنی ہے پاکے سٹوڈنٹس تو ابھی ہم اپنے سکرین پر آ چکے ہیں یہاں پر ابھی ہم اگر دیکھیں تو آٹوکیٹ سارفیڈ کو اپن ہونے کے بعد ہم چلے جائیں گے کچھ ایسے سپیشل ڈیفرنٹ ویوز ہیں اور ان چیزوں کو ہم نے ایبل کیا تھا تو ابھی ہم یہاں پر دوبارہ سے جائیں گے ایک دفعہ ٹولز کے اندر اور یہاں سے ہم جائیں گے ٹول بار آٹوکیٹ اور یہاں پر کچھ ٹولز ہیں جن کا آن ہونا ضروری ہے جس میں سب سے پہلے جو ٹول بار آ رہی ہے وہ سٹینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� سٹینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ آٹو کیاڈ میں کاؤنٹ کریں گے تو جن جن ٹول بار کی ضرورت پڑے گی جو جو ان ٹولز ہمیں ضرورت پڑیں گے ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم ان کو بھی انیبل کرتے جائیں گے اگر ابھی ہم دیکھیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ جو آپ کو یہاں پر ایک قوک ایس ایس ٹول بار مر رہی ہے سوالفٹ کے مینیو بٹن کے ساتھ ایک چھوٹا سا منیو بٹن آپ کو یہاں پر کورنر میں ملے گا اس کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی ٹول بار مر رہی ہے جو کیک ایس ایس ٹول بار ہے یہاں پر اگر ہم فسٹ آئیکن کی طرف جائیں تو یہ نیو آئیکن ہے ہم اگر فسٹ آئیکن کی طرف جائیں تو اس کا نیو کرییئٹ اک بلینک ڈرائنگ فائل یہاں پر ہم بلینک ڈرائنگ فائل بنانے کے لئے ہیں یعنی اگر ہم یہاں پر کلک کریں نیو پر تو ہمارے پاس کچھ ٹیمپلٹس آ جاتے ہیں جس میں سے کوئی بھی ٹیمپلٹ ہم سیٹ کر کے اپنی ڈرائن کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اس ٹائم جو بائی ڈیفالٹ آٹو کیڈ جو ہمیں ڈرائن رکھتا ہے جو ٹیمپلٹ رکھتا ہے وہ آٹو کیڈ کا ٹو ڈی ٹیمپلٹ ہے جس کا نام یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اسی کو ہم یہاں پر اوپن کریں گے ایک نیو فائل اوپن ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم یہاں پر جائیں اوپن پر تو اوپن جو ہے ایک آرڈی ایجسٹ جو ڈرائنگ فائل پہلے سے بنے ہوئی ہے جیسے کہ میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ ہم اوپن اینڈ نیو فنکشن جو ہے وہ یوز کریں گے اوپن کے اندر ہم اگر کوئی پہلے سے بنے ہوئے پروجیکٹ ہے اس کو کلک کر کے یہاں پر پہلے سے بنے ہوئے پروجیکٹ کو کلک کر کے اوپن کریں گے تو وہ فائل جو ہوگی وہ اوپن ہو جائے گی یہاں پر ابھی ہم موف کرتے ہیں تھوڑا نیچے یہاں پر آپ اگر دیکھیں کہ یہ جو ادھر اس جگہ پر آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہے یہ اس کی کمانڈ لائن کہلاتی ہے میں اس کو تھوڑا سا موف کروں گا ہم دیکھیں کسی بھی ٹول بار کو موف بھی کر سکتے ہیں میں یہ جو آپ کو چھوٹا سا ایک جہاں پر ڈبل لائن نظر آ رہی ہے یہ اس کی موومنٹ کے لیے ہے آپ اس کو کلک کو دبا کر رکھیں گے اور ڈراغ کر کے باہر لے آئیں تو ہم اس ٹول بار کو یا کسی بھی اس لائن کمانڈ اس کو کمانڈ لائن کہتے ہیں دراصل یہ ایک کمانڈ لائن ہے تو اس کو ہم موف کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پر اس ڈراغ ٹول بار کیوپر یہ جو چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹی سی لائن اس کو کلک کو دبا کر رکھیں اور یہاں باہر لے آئیں تو ہم اس کو ایزیلی اس ٹول بار کو موف بھی کر سکتے ہیں تو ایسے ہی میں نے اس کمانڈ لائن کو یہاں پر نیچے تھی تو اس کو موف کیا شاید میں بھی آپ کے کمیوٹر کیوپر یہ کمانڈ لائن کو جس طریقے سے یہاں پر پڑی ہو جیسے میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں تو آپ اس کو کلک کو پرس کر کے رکھیں گے اور یہاں تھوڑا نیچے لے گئیں گے تو یہ آپ کی سکرین کیوپر کچھ اس طریقے سے آ جاتی ہے تو ہم ابھی اس کمانڈ لائن کے بارے میں تھوڑ پڑھ لیتے ہیں یہ ایک کمانڈ لائن ہے اور یہاں پر ہم کوئی بھی دکھا ہوا ہے ٹائپ آ کمانڈ ہم یہاں میں کچھ بھی کمانڈ ٹائپ کریں گے جو کہ اس آٹو کیٹ سوفر میں کام کرنے کے لیے ہوتی ہے اور ہم آگے جا کے جب پروژیکٹس بنائیں گے اور جب اس کیوپر ڈرائنگز بنائیں گے تو ہم اس کیوپر ڈیفرنٹ کمانڈ کو اپلائی کریں گے اور جو کہ ہم یہاں پر ٹائپ کریں گے تو اس کے ساتھ کوئی چھوٹا سا ایک کلوز کا آپشن مل رہا ہے یہ کلوز یہ کلوز کا جو بٹن ہے اگر ہم اس کو کلک کر دیں یا بائی میسٹیکلی اگر ہم سے کلوز ہو جائے تو یہ کہہ رہا ہے دو یو وانٹ ٹو کلوز کمانڈ لائن اگر آپ چاہتے ہیں دو یو وانٹ ٹو کلوز کمانڈ لائن اگر آپ کو کمانڈ کلوز کرنی ہے کمانڈ لائن تو اس کو یس کر دیں اور اگر آپ کہتا ہے کہ دسپلی دا کمانڈ لائن ونڈو اگین پریس کنٹرول پلس نائن ہم کی بوڑ سے کمانڈ لائن پریس کریں گے تو یہ واپس دوبارہ سے کمانڈ لائن ہماری اس برائن سوفٹر کے اندر آ جائے گی تو ہم ایجیسٹ پر کلک کر دیتے ہیں دیکھئے ابھی یہاں پر کمانڈ لائن ختم ہو گئی ہے کمانڈ لائن ہمیں نظر نہیں ہو رہی یہ کمانڈ لائن ہائیڈ ہو گئی ہے تو اس کو دوبارہ سکرین پر لانے کے لیے ہم کی بوڑ سے کمانڈ لائن پریس کریں گے کمانڈ پر کلک کر کے تھوڑا نیچے لے گئے یہ موز کو اور اب کلک کو چھوڑ دیں گے تو اب آپ دیکھیں یہ سکرین پر اوپر اگزیکٹلی آ چکی ہے اسی طرح یہ ڈراؤ جو دوبار میں نے باہر نکالی ہے ہم یہاں سے کلک کر کے دبا کر رکھیں گے اور اپنی سکرین کے رائن سے لائن سائٹ جہاں پر ہم اس کو لگانا چاہے اگر اوپر لگانا ہے ٹاپ سائٹ پر کمانڈ یہ جو میری ڈراؤ ٹول بار ہے ڈراؤ ٹول بار وہ ایک سائٹ پر آ چکی ہے اب ہم کچھ پڑھتے ہیں اس کے اندر کے لائن کیسے ڈراؤ کریں گے ہم آٹو کیٹ سوفٹر میں تو اسی ڈراؤ پینل میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر سب سے ٹاپ پر پر فسٹ جو کمانڈ ہم میں مل رہی ہے وہ لائن ہے ہم لائن جو پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر پر فسٹ پوائنٹ ہم یہاں پر کلک کریں گے اور ایک لائن ڈراؤ کر لیتے ہیں پھر ہم کی بورڈ سے اسکیپ کی پریس کریں گے کی بورڈ پر ایک فسٹ بٹن ہے اسکیپ اس کو پریس کریں گے تو کمانڈ کو یہ کینسل کر دے گا دیکھیں دوبارہ سے ہم ایک لائن اور ڈراؤ کر لیتے ہیں اور یہاں سر یہ ایک منی لائن اور ڈراؤ کر لی اس پوائنٹ کے چلیں یہ لائن ڈراؤ ہوگی ٹھیک ہے اسکیپ کی الگ الگ سے پھر پریس کریں گے اسکیپ اور کمانڈ کینسل ہو جائے گی ابھی ہم یہاں پر اگر دیکھیں اس رائٹ سائٹ پر آپ کو ایک ویو کیو ملے گا جس کیو پر نارت ساؤت ایسٹ اینڈ ویسٹ ہمیں پوز بنے ہوئی نظر آ رہے ہیں اور اگر ہم یہاں پر ڈراؤ کی ہیں یہ اس کا ٹاپ ویو ہے ہم اس ٹاپ ویو سے اس کو باطم ویو رائٹ ویو لیفٹ ویو اور اپنی مزی کا ڈیفرنٹ کوئی بھی ویو یہاں سے لے سکتے ہیں اگر ہم کلک کرتے ہیں اس کسی ایک سپیسیفک کارنر پر یا سپوز کہ میں اس اس کے ساؤت بٹن کی اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پر چھوٹا سا ایرو بنا ہوا ہے اب دیکھیں ہم اس کا فرنٹ ویو پہ آگئے ہیں اور اس لائن کا فرنٹ ویو ہمیں نظر آ رہا ہے ہماری ڈرائنگ اسی طرح موو کرتی ہے اسی طرح یہ روڈیٹ ہوتی ہے جس طرح ہم اس کی کلک کرتے جائیں گے اب دیکھ سکتے ہیں اب اس ٹائم یہاں پر یہ آئی سو میٹر ویو میں چلی گئی یہاں سے یہ ویو یہ دیکھیں ہم اس کو نارد ساؤت ایسٹ ویسٹ ٹاپ رائٹ لیفٹ بوٹم یہ کسی بھی اینگل کے اندر کسی بھی ویو کے اندر ہم اس کو یہاں سے لا سکتے ہیں یہاں پہ ایک ہوم بٹن بنا ہو ہے اس کے پر ہم کلک کریں گے تو یہ آئی سو میٹر ویو کے اندر لے آتا ہے جو کہ اس کا 3D ویو بناتا ہے تو ہم یہاں پر ٹاپ پہ دو ایروز بنے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم کسی ایرو کیوپر کلک کریں تو اس ایرو کی طرف سے یہ اس ڈریکشن میں موو ہوتا ہے اپجیکٹ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہماری ڈرائنگ کی مکمل اورینٹیشن جو ہے وہ ہم چینج کر سکتے ہیں تو ہم ہی ایزیلی اس اپرول ایرو کیوپر کلک کریں گے تو ہمارا جو ڈرائنگ ہے کچھ طریقے سے موو ہوگا اب ہم موو کرتے ہیں تھوڑا سا یہاں پر آپ کو ایک آئیکن مر رہا ہوگا پین کا پین ریال ٹائم پین کہتے ہیں اپنی ڈرائنگ کو موو کرنا اگر آپ پوری جو ڈرائنگ بنا رہے ہیں اس کو اپنی سکرین کیوپر اس وکنگ سپیس کے اندر آپ اس کو موو کر سکتے ہیں تو اگر ہم کلک کرتے ہیں اس سے چھوٹے سے جو ہاتھ بنا ہو ہے اس کو پین کہتے ہیں پین ریال ٹائم آپ کلک کرتے ہیں اس پین کیوپر اور ہم یہاں پر دیکھیں اب سکرین کیوپر ایک ہینڈ بانی گیا ہے اور ہم کلک کو پرس کر کر گے اور موو کو موو کر سکتے ہیں سکرول کی کو پریس کر رکھیں گے تو ہم اس کو پین کر سکتے ہیں زوم ان اور آؤٹ کرنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح اس کو پین کرنے کے لئے بھی ہم یوز کریں گے سوفیٹ کے اندر یہ زوم ان اور آؤٹ آپ کو یہاں سی میر جائے گا اگر چلے جائیں یہاں پہ سی ٹوو بار میں تو یہاں سر ہمیں زوم ریال ٹائم اور جہاں زوم پریویس یہ تین آپ کو میر رہے ہیں جہاں سے آپ زوم ریال ٹائم پہ کلک کر کے اس کو اپنی سپیسیفک لوکیشن جہاں سے آپ نے اپنی ڈرائنگ کو زوم کرنا ہے ایتنا ایریے کو پریس کر رکھیں گے تو یہ زوم آٹ کرتا ہے میں یہاں پھر رکھ رہا ہوں یا پھر میڈ پوائنٹ تو آپ یہاں پھر اس کو زوم آٹ کر سکتے ہیں ایسے ہی اور اگر ہم کلک کرتے ہیں نیسٹ پہ زوم ونڈو پہ تو اپنی مرضی کا ایریہ یہ سیلیکٹ دیا میں نے اور جیسی کلک کو پریس کروں گا اور دیکھ کہ یہ والی جگہ جو مجھے زوم کرنی تھی وہ زوم ہو گئی ہے اور اگر اس کے ساتھ جو زوم پریویس ہے ہم اس پر کلک کریں گے تو اپنی پریویس زوم جو پر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہمیں ایک زوم ان اور زوم آوپشن بھی آٹو کیٹس آفر کے اندر مل رہا ہے سٹوڈنٹس آج کے اس ٹاپک میں ہم نے سب سے پہلے آٹو کیا پھر اس کے بعد ہم نے کچھ ضروری ٹولز جو انیبل کرنے تھے وہ کیے پھر اور اس کے ساتھ ہم نے کچھ شورٹ کیس بھی جانی سو تھنک یو فر بین وید اس اللہ حافظ